نمسکر فرینڈز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں مائیکروسوفٹ ایکسل کے اندر ایک سمپل مارک شیٹ تو دیکھئے میں کس طریقے سے یہ سمپل مارک شیٹ بنا رہا ہوں اور اس کے اندر جو بھی فارمولے ہیں وہ کافی یوز کیا جاتے ہیں الگ الگ طریقے سے یوز کیا جاتے ہیں تو یہ جسٹ ایک ایک ایکسامپل ہے کہ آپ فارمولے کو کیسے ٹرائی کر سکتے ہیں تو اس میں دو سے تین فارمولے آپ کو ٹرائی کرنے ملیں گے تو دیکھتے رہی ہے ہماری یہ ویڈیو اور مارک شیٹ بنانا سیکھئے اور اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پہ جرور ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو یہ کوئی پرولم آ رہی ہے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں تو سب سے پہلے میں نے کھول لیا ہے مائیکروسوفٹ ایکسل میں نے اپنے ہاں پہ سسٹم پہ 2007 وردن یوز کیا ہے بیسے آپ کوئی سا بھی وردن کا مائیکروسوفٹ ایکسل یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں کے لئے کیا یہ مائیکروسوفٹ ایکسل کھل چکا ہے اب میں یہاں پر کچھ فارمولے یوز کروں گا اس کے لئے سب سے پہلے میں کچھ ہیڈنگ دے دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے سیریل نمبر ٹیپ پریس کریں گے آگے بڑھ جانا ٹیپ پریس کر کے یہاں لکھ دیا میں نے نیم یہاں پر ہم سٹوڈنٹس کا نام دیں گے یہاں پہ کچھ میں سبجیکٹ دے رہا ہوں جیسے کی میں نے دے دیا انگلیش یہاں پہ دے دیا میں نے ہندی یہاں دے دیا میں نے میٹ یہاں پہ کچھ اور سبجیکٹ دے دیتا ہے جیسے فیزکس کیمسٹری اور یہاں دے دیتے ہیں ٹوٹل تو سب سے پہلے آئیے اس ریکوڈ کو ہم فیل کر لیتے ہیں جیسے سیریل نمبر کا بتا ہوتا ہے کرم سنکھیا تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹیپ پریس کرا کوئی سٹوڈنٹ کا نام جیسے مانا یہاں پہ میں نے لکھ دیا راج آگے بڑھتے ہیں مانا راج کے ہنڈرڈ میں سے سیونٹی نمبر انگلیش میں آئے ہیں ہندی میں اس کے مانا سکسٹی فائیب نمبر آئے ہیں میت میں مانا ہیٹی نمبر آئے ہیں فیزکس میں مان لیا سیونٹی فائیب آئے ہیں کیمسٹری میں مان لیا سکسٹی نائن اب میں اس کا ٹوٹل نکالنا ہوں فرنس ٹوٹل نکالنا بہت آسان ہے ایکسل میں بس آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا لگانا ہوتا ہے اور سارے ٹوٹل آپ کو ایک ساتھ مل جاتا ہے سب سبجک کا تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایسی کلٹو لگایا اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ سم پھر یہ بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے جیان رکھیں سم لکھنے کے بعد اسپیس نہیں دینا ہے جسٹ بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے اور آپ کو سیل کا ایڈریس دینا ہے میں نے سیل کا ایڈریس آپ کو پہچاننا پہلے ہی سکا چکا ہوں لیکن اگر جو اسپیس ہم سے نہیں پڑتے ہیں یا ہمارے یہاں نہیں سیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں تو یہ ہر ایک سیل کا ایڈریس ہوتا ہے جیسے کہ میں اس سیل کا بات کروں جس میں سیرینل نمبر لکھا ہے اسے اون بولیں گے کیونکہ سیرینل نمبر جس میں لکھا ہے کولم ای ہے اور یہاں پہ رو جو ہے ون ہے اسی طرaşے سے یہ ون لکھا ہے یہاں پہ یہ کولم تو ا ہے لیکن رو کون سی ہے تو اس کو سیل کو بولیں گے اس طرح سے یہ بی ٹو ہے یہ سی ٹو ہے اس طرح سے یہ سب سیل کے ایڈریس брос ہے تو فرنس مجھے کہاں سے کہاں تک کا جوڑنا ہے مجھے انگلیس سے لے کر کے کیمسٹری تک کا تو انگلیس سیل کا ایڈریس ہے ہمارا سی ٹو اور جس میں کیمسٹری ہے اس کا کیا ہے جی ٹو جی تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو میں نے پہلے یہاں پہ لکھا سی ٹو پھر یہاں کولن لگانے ہیں کومہ نہیں لگانا ہے کومہ جب لگاتے ہیں جب آپ دو سیل پہ کام کر رہے ہوں یہاں ایک سیل کی پوری کی پوری آپ رینج پہ کام کر رہے ہوں یہاں سے لے کر کہ یہاں تک اس لئے آپ کو کولن کا ہی استعمال کرنا ہے اب میں نے لکھ دیا یہاں پہ جی ٹو اب بس میں نے بریکٹ کلوز کری اور انٹر کرا یہ اس کا ٹوٹل آ گیا اسے طریقے سے ایک ریکارڈ اور فیل کر کے دکھاتا ہوں تو میں نے یہاں سیریل نمبر میں لکھا ٹو یہاں پہ کوئی نام دے دیا جیسے کی معنی میں نے نام دے دیا ہے مینا یہاں پہ انگلیس میں معنی سیونٹی نمبر ہے ہندی میں سکسٹی فائیب ہے یہاں پہ سکسٹی ہیں ایٹی ہیں اور یہ نمبر ہے تو یہ میں نے کچھ نمبر ایٹ کرا لی ہے سبجیکٹ سے مینا کے اب میں اس کا ٹوٹل فیر سے نکالتا ہوں تو کیا کریں گے سب سے پہلے اس ایکل ٹو فیل لکھنا ہے آپ کو سم پھر بریکٹ سٹارٹ اس بار مینا کے جو ایڈریس ہے سیل کا جہاں سے جہاں ہمیں سم کرنا ہے وہ ہے سی تھری تو میں یہاں پہ لکھوں گا سی تھری پھر وہی کولن کہاں تک ہمیں سم کرنا ہے جی تھری تک تو میں نے لکھا یہاں پہ جی تھری یہاں پہ میں نے بریکٹ کلوز کری اور انٹر کرا یہ سم نکل گیا اب اس کی پرسنٹیج نکال لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا پرسنٹیج یا آپ سورٹکٹ میں پر لکھ کے اور یہ پرسنٹیج کا سائن لگا سکتے ہیں تو پرسنٹیج نکالنے کے لیے آپ فارمولے کا یوز کر سکتے ہیں آپ سمپل فارمولا آپ لگانا چاہے تو بس اس میں آپ کو کرنا ہے is equal to پھر جو بھی آپ کا ٹوٹل ہے اس سیل کو ڈیوائٹ کر دینا ہے نمبر آف سبجیکٹ سے تو میرے ٹوٹل کس میں آیا ہے پہلا راج کے لیے ایچ ٹو میں تو میں نے یہاں پہ لکھا ایچ ٹو پھر ڈیوائٹ کا سائن سبجیکٹ کتنے ہمارے پاس 1 2 3 4 5 تو بس یہاں پہ جسٹ 5 لکھ دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے آپ کا پرسنٹیج آ جائے اس طریقے سے آپ دوسرا ٹوٹل بھی نکال لیں گے یا پھر آپ یہاں پہ یہاں چھوٹ اسے نسان پر کرزر کو رکھیں جب یہ پلس کا بن جائے تو آپ اس کو ڈریک کر لیں اس طریقے سے تو بھی ٹوٹل نکل جائے گا اب یہاں پہ ہمیں نکالنی ہے ڈیویزن تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کرا ڈیویزن اینٹر کرا اور یہاں پہ میں ایک فارمولا یوز کروں گا فرنس یہ فارمولا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے جو اب میں یوز کرنے جا رہا ہوں اس کو بولتا ہے ایف کنڈیشن تو دیکھئے میں ایف کنڈیشن کو کس طریقے سے یوز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا لکھنا ہے آپ کو اس ایکل ٹو پھر لکھنا ہے ایف پھر بریکٹ سٹائٹ کرنی ہے پھر یہاں پر آپ کو کچھ کنڈیشن لگانی ہے ایف کی لیے تو میں کیسے لگا رہا ہوں آپ یہاں سے اس کو دیکھئے آپ دیکھئے کہ یہ پرسنٹیج ہماری کونسی سیل میں آئی ہے راج کے لیے آئی ٹو میں یہ آئی ٹو میں پرسنٹیج آئی ہے تو ہمارے لیے اس سمیں یہ سیل ایمپورٹنٹ ہے آئی ٹو کیونکہ ڈیویزن جو نکلتی ہے وہ پرسنٹج پر کسی بھی سٹوڈینٹس کی ڈیویزن پرسنٹیج پر آدھاریت ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ فرس سیکنڈ یا تھرڈ کب آتے ہیں یا کوئی فرس سیکنڈ تھرڈ کب ہوتا ہے فرنس اس کے لیے میں پہلے آپ کو بتا دوں اگر کوئی سٹوڈینٹ فرسٹ ہے تو اس کی کم سے کم پرسنٹیج سکسٹی ہوگی کیونکہ سکسٹی والا پرسنٹیج والا یہ رولز ہے رولز کے انصار فرسٹ مانا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی سٹوڈینٹ کی پرسنٹیج 45 یا اس سے اوپر ہے لیکن سکسٹی سے نیچے ہے تو وہ سیکنڈ مانا جائے گا اور اسی طریقے سے کسی سٹوڈینٹس کی پرسنٹیج 33 ہے تو وہ تھرڈ مانا جائے گا تو یہاں میں سب سے پہلے بڑے سے چھوٹے کرم میں اس فرمولے کا یوز کرتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے سیل کا ایڈریس دینا ہے اس سیل کا جسے پرسنٹیج آئیے راج کی تو میں نے یہاں پہ لکھا آئی ٹو پھر میں گریٹر زین کا سائن یوز کروں گا اور ایج اگل ٹو کا میں نے لکھا سکسٹی پھر ایک کومہ پھر شفٹ کے ساتھ یہ انبیٹڈ کومہ لگانا ہے دو اور یہاں پہ سکسٹی سے ریلیٹڈ جو بات ہے کیا ہے وہ فرسٹ تو میں نے یہاں پہ فرسٹ ٹائپ کر دیا نیچے ایک کومہ لگانا ہے اسی طریقے سے سیکنڈ کیلئے ٹائپ کریں گے یعنی پھر سے آپ کو ایف لکھنا ہے بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے پھر آپ کو لکھنا ہے آئی ٹو گریٹر زین کا سائن اس ایکل ٹو کا سائن اس بار آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ 45 نیچے ایک کومہ انبیٹڈ کومہ یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے سیکنڈ اسی طریقے سے نیچے ایک کومہ لگا دیں گے پھر سے آپ لکھیں گے ایف بریکٹ سٹارٹ آئی ٹو گریٹر دین ایج ایکل ٹو سب سے چھوٹی پرسنٹر یعنی 33 نیچے کومہ انبیٹڈ کومہ سیفٹ کے ساتھ اور یہاں لکھ دینا ہے آپ کو تھرڈ تو فرنڈس یہ میرا ایک فارمولا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ساری جو ویلیو میں نے لگائی ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ یہ رولز کے انسار ہی لگائی ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں جب یہ فارمولا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس فارمولے کو پور طریقے سے کمپلیٹ کرنے کے لیے نیچے کومہ لگاتے ہیں پھر یہاں پر انبیٹڈ کومہ سٹارٹ کرتے فالس کنڈیشن کچھ لکھتے ہیں جو بھی کنڈیشن میں نے آگے لگائی ہیں یہ ساری ٹرو کنڈیشن کہلاتی ہیں جن کے لیے کچھ نمبر پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں تو یہ ساری فرس سیکنڈ تھرڈ کوئی سٹوڈنٹ آتا اس کے علاوہ نہیں آتا تو یہاں پر میں یہ فارمولا کمپلیٹ کرنے کے لیے اب مجھے یہاں پر لکھنا ہے فیل یہ میں نے فیلڈ ڈائپ کر دیا فیلڈ اور یہ انبیٹڈ کومہ کلوز کر دیا اب یہ کنڈیشن پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جتنی بریکٹ ہم نے سٹارٹ کری تھی وہ دیکھ لیں گے ہم نے سٹارٹ کری ایک دو تین تین بریکٹ ہم نے سٹارٹ کری تو پیچھے سے تین بریکٹ کلوز کریں گے وان ٹو تھری اور انٹر کر دیں گے یہ فارمولا آ چکا ہے اور اس فارمولے کے حساب سے جو راج ہے وہ اس کی ڈیویزن آئی ہے فرسٹ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں مینا کی کیا ڈیویزن ہے آپ کو بار بار فارمولا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے بتایا ہے کہ یہ نشان جو ہوتا ہے اگر یہ یہاں پہ آپ کردہ رکھتے ہیں پلس بن جاتا ہے تو آپ نیچے کو ڈریک کر سکتے ہیں تو جتنی بھی ریکارڈز نیچے کے ہوں گے آپ کو سارے کے سارے اپنے آپ فیل ہو جاتے ہیں اچھا اس فارمولے کو چیک کرنے کے لیے میں یہاں پہ کچھ سبجیکٹ کے مارک چینج کر کے دیکھتا ہوں جیسے کی مانگ لیں یہاں پہ سیونٹی ہے مینا کے مارکس انگلیز میں تو یہاں پہ میں نے کر دیا ہے 45 اب دیکھتے ہیں یہاں پرسنٹیج پہ اور ڈیویزن پہ فرق پڑھتا ہے یا نہیں تو جیسے ہی میں نے انٹر کرا فرق پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے میں اور کم کر دیتا ہوں مارکس یہاں مانا میں نے 44 کر دیا ہے انٹر کرا تو دیکھیں فرنڈز یہاں پہ جیسے جیسے میں ہاں پہ سبجیکٹ کو چینج کر رہا ہوں یہاں پہ اپنے آپ ٹوٹل اور پرسنٹیج چینج ہو رہا ہے اور اسی کے حساب سے ہمارا ڈیویزن بھی چینج ہو رہا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے سیلز ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں فارمولے میں تو فرنڈز یہ تھا ہمارا آج کا بیڈیو اسی طریقے سے آپ اس کو کسی بھی ٹائپ سے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں میں نے تو یہاں پہ ڈیویزن لیا تھا آپ یہاں پہ گریٹ بغیرہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جلی سے گریٹ لکھ کے دکھا دیتا ہوں میں نے گریٹ ٹائپ کر رہا اور یہاں پہ کنڈیشن اسی طریقے سے لگانی ہوتی ہے آپ کیسے بھی بنا سکتے ہیں کنڈیشن تو میں کنڈیشن کو آپ ٹرائی کرنا سکھا رہا ہوں آج تو اس لیے میں پھر سے آپ کو ایک طریقہ اور بتاتا ہوں تو یہاں میں نے گریٹ لکھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایج ایک لٹو لگایا میں نے ایف لکھا بریکٹ سٹارٹ کری اور پرسنٹیج ہماری سیل کیا ہے آئی ٹو تو میں نے یہاں پہ لکھا آئی ٹو گریٹر دین ایج ایک لٹو سکسٹی ہی مان لیتا ہوں نیچے کومہ لگا دا مانا کی جو ہائیسٹ کسی کا گریٹ ہے وہ اے ہے تو یعنی اگر کسی کے مارک سکسٹی یا اس سے اوپر ہیں پرسنٹیج میں تو اس کو ملے گا اے گریٹ تو میں نے یہاں اے گریٹ ٹائپ کر دیا نیچے ایک کومہ ایف کنڈیشن پھر سے ہی اس کری میں نے پھر بریکٹ سٹارٹ کری پھر سیل کا ایڈریس دیا پھر گریٹر دین ایج ایک لٹو اس بار میں نے کہا فورٹی فائیب فورٹی فائیب پہ فرینٹس کیا ہو تو اس کو ملے بی گریٹ اس سٹورینٹس کو بی گریٹ ملے گا جس کی پرسنٹیج فورٹی فائیب آئی ہوگی یا اس سے اوپر آئی ہوگی لیکن سکسٹی سے نیچے ہوگی اس طریقے سے میں سی گریٹ کے لیے بنا دیتا ہوں تو میں نے پھر سے یہاں کومہ لگا فائیب سٹارٹ کری اور یہاں پہ میں نے لکھا آئی ٹو گریٹر دین ایج ایک لٹو تھرٹی تھری نیچے کومہ اور یہاں پہ میں نے سی گریٹ کے لیے سی ٹائپ کر دیا تو یہ کنڈیشن پوری ہو چکی ہے اب میں نیچے کومہ لگا کے بس کنڈیشن ختم کرنے کے لیے فالس کنڈیشن میں کچھ لکھنا پڑتا ہے تو یہاں میں نے سپٹ کے ساتھ میں نے یہاں پہ یہی لکھ دیا فیلڈ تو کنڈیشن پوری ہو گئی ہے یہ ساری ٹرو کنڈیشن لگائیں جن کے لیے نمبر ہیں کچھ اور جس کے لیے نمبر نہیں ہے وہ فالس کنڈیشن ہو گئی اب جتنی بریکٹ میں نے لگائیں تھی تین بریکٹ میں نے سٹارٹ کرتی تینوں بریکٹ میں آف کر دیتا ہوں ون ٹو تھری اور اینٹر تو یہ بتا رہا ہے کہ راج کو گریڈ کے حساب سے اے گریڈ ملا ہے اب میں اس کو یہاں سے ڈریک کرتا ہوں تو یہ بیگریڈ آ جائے گا تو فرنس یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویڈیو جو کی مینلی بنایا گیا تھا ایک کنڈیشن کے لیے تو آپ اس کو گھر پہ اور ٹرائی کریں اور اسی طریقے سے ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو اگر کوئی پرولم آتی ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کچھ لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کی ساری کی ساری